بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں جنت کی سیر کرنے والا انسان سبق آموز واقعہ اسلامیک سٹوری جامع مسجد اقصہ بیت المقدس کے بڑے دروازے کی بائیں جانب ایک کنوہ ہے اس کا نام بسرور کا ہے اس کنوے کے بارے میں کئی احادیث ملتی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو بکر بن ابی مریم رضی اللہ عنہ نے حضرت عطیہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے نکل کی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص زندگی میں اپنے پاؤں سے چل کر جنت میں داخل ہوگا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا کچھ لوگ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آئے ان میں بنو تمیم کے ایک شخص شریک بن حباسہ تھے وہ پانی لینے اس کنوے میں آئے پانی نکالتے ہوئے ان کا برطن کنوے میں جا گیا اس برطن کو نکالنے کے لئے وہ کنوے میں اترے تو انہوں نے کنوے کی دیوار میں ایک دروازہ دیکھا اس دروازے کے دوسری جانب انہیں بڑے شاداب باغ نظر آئے یہ اس دروازے کو عبور کر کے باغ میں چلے گئے وہاں گھومتے پھرتے رہے واپس آنے لگے تو انجیر کے درخت کا ایک پتہ توڑا اور اسے اپنے کان سے لگا لیا کنوے سے باہر آ کر انہوں نے وہاں کے نگران کو یہ بات بتائی نگران نے حضرت شریک بن حباشتہ کے ساتھ کچھ لوگ کنوے میں اتارے تاکہ اس بات کی تصدیق کریں جب یہ لوگ نیچے آئے تو انہیں کوئی دروازہ نظر نہ آیا اور نہ ہی کوئی باغ نگران نے حضرت شریک بن حباشتہ سے ان کی غلط بیانی کی وضاحت چاہی تو انہوں نے درخت کا وہ پتہ انہیں دکھایا پتے کو دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی پھر یہ واقعہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے جواباً تحریر فرمایا کہ دیکھو یہ پتہ خوشک ہو جائے یا رنگ تبدیل کرے تو جنت کا نہیں اگر جون کا تون رہے تو جنت کا ہے کیونکہ جنت کی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ پتہ اسی حالت میں رہا یہ عجیب و غریب پتہ تھا ایک طرف تو پورے آدمی کو اپنے اندر چھپا لیتا تھا اور دوسری طرف اگر کوئی چاہتا تو اسے اپنے ہتھیلی میں بند کر سکتا تھا